ناظرینِ گرامی جنگلی جنوروں میں بھورے رنگ کا حامل بھیڑیا شاید وہ واحد جنگلی حیات ہے جس پر سب سے زیادہ تحقیقات کی گئی اور مختلف محققین نے اس پر کئی ایک کتابیں بھی تحریر کی ہیں اس کا انسانوں کے ساتھ ملتا جلتا تہذیب و تمدن بھی ایک طویل تاریخ کا حامل ہے اس کے مزاج کے مطابق اگر اس کو بجپن سے ہی انسانوں کے ساتھ رکھا جائے تو یہ خود کو ایک انسان دوست جنور بھی ثابت کر سکتا ہے ہمارے اکثر ناظرین دھجنگل بک نامی ایک معروف فلم سے واقف ہوں گے جس میں ایک بچہ حادثاتی طور پر اپنے والدین سے بچھڑ کر ایک جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور پھر بھیڑیوں کے ایک خاندان کا رکن بنتے ہوئے اپنا بجپن اور لڑکپن اسی ماحول میں گزارتا ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بھیڑی ممکنہ طور پر نا صرف اس نئے انسانی مہمان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں بلکہ جنگل کے ماحول میں اسے دیگر خونخار جنوروں سے تحفظ بھی فرام کرتے ہیں اگرچہ اکثر انسانی معاشروں میں اس جنگلی جنور کے بارے میں خوف کا انصر بھی پایا جاتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں انگنت ایسے واقعات بھی ہیں جن میں بھیڑیا انسانوں پر حملہ آور ہوا لیکن محققین کے مطابق یہ صورتحال اسی وقت درپیش ہوتی ہے جب وہ انسانوں کی جانب سے اپنی جان کے لیے خطرہ محسوس کرتے ہیں خواتینوں حضرات یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں یہ جنگلی جانور جنگل میں رہنے کے باوجود معاشرتی زندگی گزارنا پسند کرتا ہے جس کی ایک مثال یہاں پر مناسب ہوگی جب ایک شکاری دورانے شکار جنگل سے بھیڑیوں کے دو معصوم بچوں کو اٹھا کر لے آئے اور اس کے والدین جو کہ فطرتاً سونگنے کی تیز حص کے حامل تھے اپنے بچوں کو تلاش کرتے کرتے اس آدمی کے گھر تک پہنچ گئے لیکن تعداد میں کم ہونے کی بدولت وہ رات بھر انتظار کے بعد جنگل واپس پلٹ گئے اور پھر دوسری رات یہ عجیب نظارہ بھی اہل دے کے حصے میں آیا جب بھیڑیوں کے ان بچوں کے والدین اپنے ساتھ قبیلے کی ایک پوری فوج لے کر اس گاؤں میں پہنچے اور متعلقہ گھر کا محاصرہ کرتے ہوئے اپنی مخصوص آوازوں کے ذریعے بیچینی کا اظہار کیا جس پر شکاری اور اہل دے نے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان کے بچوں کو رہا کر دیا دوستو انیسویں صدی کے ایک سروے کے مطابق بھورے بھیڑیوں کی سب سے بڑی تعداد اردن میں پائی جاتی تھی جو کہ انیس سو چونسٹھ سے انیس سو اسی تک اردنی کسانوں کی کوششوں کی بدولت کم ہوتی گئی لیکن آج بھی اردن اور سعودی عرب کے شہر ریاض کے گرد و نوا کو اس جنگلی جانور کا گھر سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ روس کے تمام علاقوں میں بھی کسرت سے پائے جاتے ہیں پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جب ان کی نسل کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی گئی تو انیس سو چالیس کی دہائی میں ان کی تعداد دو لاکھ سے کم ہو کر محض تیس ہزار تک رہ گئی لیکن انیس سو اسی میں ایک دفعہ پھر بتیس ہزار بھیڑیوں کو مارنے کے باوجود روس میں ان کی تعداد تیس ہزار سے بڑھ کر پچھتر ہزار تک پہنچ چکی تھی اٹھارہ سو چھتر جب برسگیر میں برطانوی حکومت قائم تھی تو بھیڑیوں کی جانب سے بکریوں اور انسانی بچوں پر حملوں کے ردعمل کے طور پر ان کی نسل کو تیزی سے ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور اٹھارہ سو اکھتر سے انیس سو سولہ تک تقریباً ایک لاکھ بھیڑیے موت کے گھاٹ اتارے گئے ناظرین اس کی نسل کو بار بار ختم کرنے کی کوششوں کے باوجود آج بھی یہ دنیا کے مختلف حصوں میں معقول تعداد میں موجود ہے